توبہ ارادے ہی کو کہتے ہیں دو تھپڑ گال پر مارنے کو توبہ نہیں کہتے وہ ایک لکھنے بھی توبہ ہوتی ہے اللہ توبہ اللہ توبہ مضبوط ارادہ اور یہ انسان کو اللہ نے زبردست طاقت دیا ہزار غلطیاں ہو جائیں کیا خوصورت بات اللہ نے کہی ہے پچھلی غلطیوں پر سچے دل سے معافی مانگ لیں آئندہ کے لئے ارادہ کر لیں اس کے بعد پچھلی گناہوں کو یاد مت کرنا اللہ کیونکہ شیطان بہت خطرناک چیز ہے جس دن شیطان الیکشن میں اتر آئے گا ابھی تو اپنے چینوں چپاٹوں کو بھیج دیتا ہے ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن جس دن وہ آ جائے گا پھر کوئی جیت نہیں پائے گا شیطان جب انسان تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے زندگی کو بدلنا چاہتا ہے کسی اچھی جگہ جاتا ہے جماعت میں نکلتا ہے کچھ کرتا ہے اور صعبہ کرتا ہے تو اب شیطان بار بار اس کو پچھلے گناہ یاد دلاتا ہے یہ پچھلے گناہ شیطان اس لئے یاد نہیں دلاتا کہ ہم اور گلگڑا کر اللہ سے معافی مانیں بلکہ وہ کمبخت اس لئے یاد دلاتا ہے کہ بار بار اپنی پچھلی حرکتوں کو یاد کر کے ہم نا امید ہو جائیں ہم مایوس ہو جائیں کہ اتنے گنہگار ہو کیا کیا توبہ کس مو سے اللہ کے سامنے جائیں گے میری قسمت تو پھوٹ گئی ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بار دو بار توبہ کر لینے کے بعد پچھلے گناہوں کو یاد کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا ہوگا یا نہیں اس پر اللہ کو بہت ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو یقین دلان رہا ہوں بار بار کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلے کا بعد میں اور مقفلت کا فیصلہ اس سے پہلے میں کر چکے گا تم بار بار پچھلے گناہوں کو یاد کر کے مجھ سے بدگمان ہوتے ہیں تم میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں مجھے بات پہ لیے مجھے نے ڈرانی آنسوں کا بہت نظر گیا ہے مجھے بات بہت نظر گیا ہے